اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیک ٹیک کردو ہندی دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ارفان اور میں آپ کے لیے جیسی چیز بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ پریشان نہیں ہوں گے پریشان اس لیے نہیں ہوں گے کہ احلہ نہ کرے آپ پر کوئی ایسا وقت ہے آپ کا فون ہے کوجر آپ کا سارا ڈیٹا کوئی چوری کر لے اور جس سے آپ کو پریشان نہیں ہوں گے اور آپ بتائیں کہ اور میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا آپ کا فون ہیک ہو گیا ہے یا اس میں کوئی گھڑ پڑ ہے تو اس کے لیے دوستو میری تمام نہیں دوستو سے ریکویسٹ رکھنے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن دوستو نے کیا ہوا ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں تو دوستو آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کے فون کی بیٹری ہندر پرسنٹ سے ڈاریکٹ ٹین پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ پ مطلب ہے آپ کے فون میں کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہے یہ آپ کے فون کے سوفیر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے فون میں یہی مسئلہ ہے کہ آپ کا فون ہیک ہو گیا ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا فون ہیک ہو گیا تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا آپ نے سمپل اپنا فون کا ڈائلوگ کھولنا ہے جہاں سے آپ نے ڈائل کرنا ہے نمبر اگر یہاں پر یہ گرین ہے تو اس کا یہ مطلب ہے آپ کے فون میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر یہ ریڈ شو ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا فون ہیک ہو گیا ہے نمبر دو بات یہ ہو گئی ہے اور تیسری بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کا فون کسی نے ہیک کیا ہے تو آپ کا فون ایک دم سے بند ہو جائے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کے فون سے کچھ نمبر ڈائل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور نمبر ڈائل ہوتے ساتھ ہی وہ کال ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس سے یہ ہو گا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا فون ہیک ہو گیا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مزید جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے کہ آپ میسیجنگ میں جائیں گے اور میسیج کر رہے ہوں گے تو کسی کو بھی میسیج آپ ٹائپ کرتے ہیں آپ کچھ بھی نمبر لکھ رہے ہوں تو وہ لکھا کچھ اور جا رہا ہو تو جس طرح میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح کے کوئی سائن آ رہے ہیں لگ جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا فون ہیک ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے ہم آپ کے لئے آئے ہیں تو آپ کے لئے سلوشن بتاتی ہیں آپ نے سمپل سب سے پہلے اپنا فون ری سیٹ کر دینا ہے ری سیٹ کرنے کے بعد آپ کی ساری سیٹنگز چینج ہو جائیں گی اور جو بھی بندہ آپ کا فون یوز کر رہا ہوگا وہ آٹومیٹیکلی وہاں سے فون بند ہو جائے گا اور آپ اپنا فون اپنے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ آج کے چار میتھڑ بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے اور آپ نے مزید ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ نے بتانا ہے ہمارے چینل کے بارے میں تب تک آپ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کے تب تک کے لئے موسیقی